یہ ذرا ہے ساس کو بیدار کر لو ذرا ہے ساس کو بیدار کر لو ذرا حجرے سے بار اترابات کے اتوارے کے امام کا جو گوشت تھا وہ کھل گیا تھا ذرنجیریں اتنی موٹی تھیں اور اتنی وزنی تھیں کہ امام کے ہڈیوں تک پہنچ گئیں یہاں تک کہ روایت کے احفاظ ہے جب امام شہانک ہوگی نا تو اس نے کہا ذرنجیریں کار دو تو جس کو ذرنجیریں کارنے کے لئے بڑھائی رہا ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ ذرنجیریں کارنے نہیں سکتی یہ بوش کو کار چکی روایت کے احفاظ ہے کہ امام اے پوسرا کارنے والاستان پر جب جنازہ اٹھا تو اس میں ذرنجیریں نظر آتے ہیں پاؤں کی بیڑیاں ہاتھوں کی ذرنجیریں تابوت میں نظر آتے ہیں آپ جتنے بھی رانجران کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ تابوت کی تصویر بناتے ہیں تو اس میں دکھا رہے ہیں کہ جیسے ذرنجیریں پر تک رہی ہیں تابوت جا رہا تھا تھوڑی سے دیر پر تک چلے گئے میں ابھی آج عجیب ہوگی میری اتنی کیفیت ہے بڑی مظلومیت ہے تاریخ میں دو ایسے جنازے ہیں جن کا جب تصویر کرتا ہوں رونا آتا ہے ایک امام حسین علیہ السلام کا تین دن تک دھوپ میں لاشا پڑا کبھی ایسا نہیں ہوں گا کہ کسی کی جنازے کو دھوپ میں لگ لے تاریخ کے الفاظ ہیں سید شہدہ کا لاشا تین دن دھوپ میں لڑا اور دوسرا جنازہ کونسا دوسرا ایمام حسین علیہ السلام کا چار ملدوروں کو پیسے دے کی جنازہ اٹھوایا رہا ہے کہ جانا کہ کولے پاندار پر رکھتے نہ ہو روایت کے الفاظ ہے کہ جنازہ جا رہا تھا ایک پانچ میں آدمی کو پیسے دے کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا کہ تم نعرے لگاتے رہنا ہے میں آدمی پیش کروں گا آج پڑا پاکس حضروں کو مرادہ دو روایات پیش کروں گا اس سے پہلے کی امام کی پورے مسائل پیش کروں گا چھتی امام علیہ السلام کی پاس منجلس ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام جیسی مجلس سنو ہوئی نا تو امام نے کہا بھو جا کے مسائل نہ پڑھنا امام جاہر صالح علیہ السلام نے کہا کہا مولا کیوں مسائل کبھا پانچوں کا کیا کہ میری اپنی بیڈیو کو بلا لو میری بہنوں سے کہوں مجلس میں آجائے ذرا میری امام کو بلا لو امام نے اپنے نوٹر سے صالح سے کہا ذرا پردہ لگا ہے اس نے پردہ لگایا امام نے آباس نے کہا ذرا میری باہتا کو بلا لو حضرت امہ فروا کو کہا میری باہتا کو بلا لو تھا کہ بیٹ جائے مجلس کے انتر میں جد حسین کی مجلس ہو رہی ہے ایک مرتبہ رابی کے وجود مسائل پڑھنے 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 روضہ خان نے مسائل پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جنہا کہا وہ امام جاہر صالح کی مالدہ کے خاندان سے تھا حضرت امہ فروا کو جانتا تھا ان کا عزیر صلاح تھا جب امام کی مالدہ کی بہت زیادہ روندے کی آواز آئی ہے تو اس نے آواز دیکھے کہا یا امہ فروا اے بیوی امہ فروا اگر آپ زیادہ روئے گی تو آپ کا بیٹا جانتا سانے جار کے پاس آ جائے گا آپ کو سینے سے لگا کے دلانسہ لے گا آپ کے آنسوں کو ساہاں فرے گا اگر آپ گر میں ہی بہوش ہو گئی وہ آپ کو سہانہ لے گا لیکن بی بی جب بھی آپ کی بھکتیاں روتی تھی انہیں تازہیاتیں مارے جاتے تھے عزرکم اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے کیا دیکھا اگر کبھی کوئی خاتون بھی دوسری خاتون کو مارے نا تو سانے مند کہتے ہیں اس خاتون کو مارا گیا ہے میں ایک سوال کروں علی کی بیٹیا شمد جیسل ملعون بار بار تازہیاتیں مارتا ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام جب ایک پتہ سن رہے جنا پس آئے کہ میرے جن امام موسیٰ اللہ میں تین کی آنکھ ہو کے سامنے لہا میں سنرک کو تازیاں نہ مگا تو تڑب کے مونے لگے امام جہور صادق کے آباز در والا حلبات اللہ مندر والا پانک کرلو گا مہت کیوں کہ میرا پیرنہ پہ ہوش ہو گیا امام موسیٰ قادم پہ ہوش ہو گیا کہ کیوں بولا کہ میرے بیٹے سے پردارش سنی ہوتا میرے جن موسیٰ کا مسائل میرے کپیوں کا مسائل پردارش سنی ہوتا عزرکم اللہ ابھی تو اپنی ایک روایت سنی ہے میں پیش کرنا جاتا ہوں کوئی آنکھ ہے سناؤں جس میں آنکھ سن آئے آنکھ جارا آئے امام رضا کو قرصہ دیئے گا آنکھ تمام بیبیوں کو قرصہ دیئے گا آنکھ جارا میں معصوم ہے کم کو قرصہ دیئے گا بیبی تو بڑا غم ہے اپنے بابا کی شہادت کا یہ ساری بیبیاں جمع ہیں نا روایت کے عفاظت مدینے میں ساری بیبیاں جمع چھیں سنے گئے تھوڑے سے بسار پر شروع ہوں گا امام کی کوئی چاہنے والے چھے انہوں نے ایک مرتبہ سرد بن شاہد سے کہا دروگا زندان کہ ایک مرتبہ امام کی زیادت کرنا باتے ہمیں جب سب دیکھنے آیا کہ امام کہاں کہ وہ جو سامنے ہیں کہ سامنے دل کپڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہی تمہارا امام ہے وہ سب اپنے سب پیٹنے لگے امام کرنے لگے کہ یہ کی حادت ہے امام کی کہ کھانا اتنا کم دیا جاتا ہے امام کو کہ امام صرف بہت کمزور ہو گئے دعوت ہو گئے ہیں ایک زندان ایسا تھا امام کا خرق امام کا قدر بڑا تھا وہ زندان بہت نیچا تھا اس کی چھت بہت نیچے تھی امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیام نے کر پاتے تھے رکوع کی حالت میں رہتے تھے میرا حضرت کہتا ہے امام اس موقع میں کہتے ہو جب میرا جنازہ اٹھانا میرے بازوں کی نشاموں کا ضرور بکنا حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ بس بھی آج ایک مرتبہ مشکل کا وقت کرکی امام اللہ کو ضرور پرسہ دیجئے گا امام زمانہ کو ضرور پرسہ دیجئے گا بیشتروں زیارت کیا زیارت بڑی ہے نہیں موسیقا اس میں الفاظ ہے السلام علم معدد بیقارش تجون سلام ہو اس امام پہ جسے زندان کی تاریخیوں میں رکھا گیا چھپا کے زندان کی تاریخیوں میں سزائیں دی گئیں کبھی تاندیانے مالے گئیں کبھی گلے میں توق ڈال دیا گیا کبھی ہاتھوں میں زردیرے پاؤں میں بھیڑیا آج جب ہمیں موسیقا کہ میں نے سرام کی شہادت ہے نا کس طرح سے آج ستر لاکھ سے زیادہ لوگ امام کے روزے میں موجود تھے آج رہا ہے کہ میں نے دکھا ہے وہ بہتنیوں سن رہا تھا انہوں نے کہا ساتھ ملیت سے زیادہ لوگ آگئے جب وہاں پہ پھٹا اس کے بعد میں نے دیکھا کسی آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ نوجوان کیوں رو رہا ہے وہاں زیادہ کوئی شہید ہوگا ہے تمہارے خاندان کرنا ہے اس لیے رو رہا ہوں میں شہید نہیں ہوا میں باب الحاج کی زیانت کے لیے آئے تھا میں شہید نہیں ہوا کہ جس کے سارے چاہنے والے وہ آئے تھے ایک مرد مدرہ میرے ساتھ مل کے آنکھیں مت کر کے کچھ دیر کے لیے رب انہیں فہداد پہ چلے ایک ناشا دھوم میں پڑھا ہے حضر اکبر اللہ حضر اکبر اللہ بس بھئی اس سے مہتے کے میں شماعت کیا کرنے لوگوں کو پیشت کروں تو جانا نے پانٹ میں کوئی تحمد ہوں گا تھوڑے سے دے میرے ساتھ چلے گے دوائر کی الفاظ ہے امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں دوسرے سے دیسرے زندان میں کبھی کسی زندان میں امام سے کسی چاہنے والے نے کہا امام میں نے ساتھ میں رکھا چلے میں آپ کو چاہنے والا ہوں کہا کہ ایک مولا نے کہا ہی میں نے جانا چاہا کہا نہیں مولا میں نے دروہ زندان کو پیسے دیتی ہے تاکہ میں آپ کو کھا لے جاؤں آپ کے خدمت کروں گا مولا نے کہا میں نے چاہتا میری وجہ سے تجھے کوئی سزا ملے گرنے مولا کوئی سزا نہیں چاہنے والا تھا لے گئے کچھ دیر پہ اپنی بیلی بچہ سے کھا سارے گھر کو ساف کر دینا اللہ حضرت خدا کا بیٹا ہمارے گھر آ رہا ہے اور مجھے کہ آدم ہمارے گھر آ رہے ہیں شیعہ کی طرف چاہنے والد تھا اس کی بیلی نے سارا گھر پاک کیا کہا کہ امام ہمارے گھر آ رہے ہیں سارے گھر کو پاک کیا کہ والد جو کہیں گے وہ کھانا مکا دیتی ہوں گا کچھ نہیں کھانا صرف خودوں کا پانی رکھ دو اے مصنعہ میں چھاندوں میں عبادت کروں گا پوری رام عبادت کرتے رہے اگلے دن باپس ہاں گے کہ مولا فجر طبق خورا زلطان لے دو باپس کا ہاں چمکا ہوں جیسے چلے اگلی نہ آ جائے کہ مولا کیوں میرے گھر چلے گی کچھ عبادت کے لیے کرنے کے لیے گھر نہیں جانا چاہتا کہ مولا کوئی غصہ ہوں گئی وہ بتا نہیں کیے مجھے معاف کر دیجئے گا نہیں کہ مجھے کوئی غصہ نہیں کی مولا اگر میری بیلی ہے بچوں سے کوئی غطہ ہی ہوئی ہوگا نہیں کہ مولا پھر کیا بات ہے کیوں نہیں آنا چاہتے کہ تمہارے ہم سائے میں کچھ لوگ اس طرح کی مفتو کرتے ہیں مجھے عرضیت ہوتی ہے کچھ گارے بزاری کی حرکتیں کرتے ہیں کہ میرے ہم کے درجی میں لگتا عبادت کے اندر میں یہی پہ جندار پہ رہا ہوں گا بہتا ہے ایک مرتبہ کچھ خجوروں کے اندر زہر ڈال کے امام کے سامنے رکھا امام نے دو خجورے لی کہا کہ میں پاپس چلے جاؤ کہ نہیں ساری خجورے کھائیے امام نے کہا جب دو خجورے سے تمہارا کام ہو گیا تو ساری خجورے کیوں کیوں کہ رہنا چاہتے ہو کہ کیا مطلب پہ میں زہر مجھے معلوم تھے اس میں زہر پاکے پاپس لے جاؤ ایک مرتبہ امام نے سارے زندان والوں سے کہا کہ آج میرا رنگ ملکہ سبیل سب ہو گا آگا پھر زند ہو گا آگا سمجھ رہنا کہیں اپنا اثر کر رہا ہے دو سے تین دن گزرے دیسے انہیں لیے طبیب کو لے دیا ہے طبیب نے دوٹر نے آج پوچھا کہ کیا بات چاہے امام نے اپنی حدیلی کو گولا جیسی ہے حدیلی گولی میں بالکل سبیب اور جنلہ جیسے ان خرم ہو گیا کہا مالا کیا بات ہے امام نے کہا طبیب ہے تو نے جانتا کیا ہوا کہا آپ کو زہر دے دیا گیا ہے ایک پردبہ امام نے مدیلے کا رخ کیا آنکھیں بند کر کے کچھ مسیحیت کے جملے گئے وہاں بھی ایک پینا سمنا تھا اس نے دوپنا شروع کیا جب آنکھوں میں آنسو دیکھے سالی محمد کا بھیا کعبات ہے اے بھیا رضا کعبات ہے کہ آدھ ہمارے بابا کی آخری رات ہے ہمارے بابا کو زہر دی دیا گیا اے سالی محمد نے لگی مولا کی سالی بیٹیاں ہو رہی تھی ایک مرتبہ سالی بیٹیاں جب اکر ہو رہی ہے بابا پردیس میں کی لئے لیکن میں کہوں گا اے دنہ میں محصوب ہے اے دنہ میں ایک مرتبہ کرمنا میں آخری کے ایک اے سالی محمد جس کو بیٹی کے سامنے اللہ مردہ میں اکرام کر دیا اے محمد موسیٰ جانب تو زہر دی دیا گیا جب زہر دیا گیا اے دنیلہ سبیت اٹھاؤ چار مزدوروں کو بنایا پیسے دیئے گا جاگے گا مجھے پرداد میں لاش کو رکھ دو امام محصوب کہتے ہیں مجھے چار چل رہے تھا اپران مزدور جس کی اٹھارہ بیٹے ہو جس کے اٹھارہ خوشیہ ہو اس کا جنابہ چار مزدوروں نے اٹھایا جب جنابہ اٹھایا ان کے سامنے کا آدمی کو پیسے دیئے گا کہ سامنے چلتا رہے ایک نعرہ لگاتا رہے وہ کیا نعرہ لگاتا ماتا امام رفضا ارے رافضیوں کا امام مر گیا گمراہوں کا امام مر گیا ایک مردبہ پولے پغداد پہ تاشت پہنچا سارے شیعہ جبہ ہوگے کہ کیا بات ہے کہ تمہارا امام مر گیا کہ مرنے سکتے ہمارے امام ایک مردبہ ایک شیعہ آگے بڑا امام کا کفر کھولا کہ مالا مجھے بتائیے کہ اسے شہادت ہوئی ماتے ایک مردبہ دیکھا کوئی پانی میں چلتا ہوا آرہا ہے اگر بھی اترہ دیکھ سکے ماتلے جب نے پیش کروں گا اسی زندان کے لاشے کو زنجیروں سے چکڑا ہوا تھا جب امام کے لاشے کو دیکھا کوئی مدینے سے آیا اس نے اپنے آپ کو لاشے میں گرا دیا سینے کو سینے سے ملایا پر روٹی تم نے کہا بابا مدینے میں میری سالی پہنے کتنی عیدوں میں انتظار کرتی رہی آتی عدیمی میں سب جڑکتی تھی روتی تھی بابا مدینہ بھی آدمی را رو گیا جب امام نے دنازہ پڑھانے شروع کیا سب نے پوچھا آپ کو نے کہا کہ میں موسیقا نے کبھی اٹھا دنازہ پڑھانے آیا ہوں بڑی ناظیم سے امام نے دنازہ پڑھایا دنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے اندر مدارا بڑے اہد امام کے ساتھ لیکن تاریخ میں تین ایسے ناشرے تھے ہیں جن کے ہاتھوں سے زنجی نے یہ نسیاں نہیں کھلی ایک چھوٹی تھی پچی جو شام کے زندان میں ایک بھائی کے ہاتھوں میں ناشرہ وہ کہا کہ مہدر کے احسان آر بابا اپنی بیٹی کا ناشرہ دو دوسرے امام پوسر قادم جیسے امام رضا ناشرہ پڑھانے اسلام آئے گیا جتا اے میرے چک رسول خدا دی کہ آپ کے بھی کب اسے قادم بعد میں اسے سراہ حجرے سے باہر آ کے لیکھوں کہاں ہو آبد شب